ہم نے فیصلے صحیح کیے مشکل فیصلے کیے لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے صحیح یہ دو راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا یعنی ایک طرف کرونا دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا وہ جو دو اوپر کے ملک ہیں نیوزیلینڈ اور ہانگ کانگ غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے لیے چالیس پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ لوگوں گے اپنی ان سی او سی جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی جس نے ہمیں سائنٹیفک فیصلے کروائے دنیا کا ڈیٹا دیکھا اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں بند ہوئیں سوائے پاکستان میں اور اپنے علماء کا خاص طور پر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو ایس او پیز آپ نے کہا تھا کہ اتیاد کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے وہ آپ نے کی اپنی قوم کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایس او پیز کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا ساری دنیا کا بھی یہ تجربہ ہے کہ ساٹھ ستر فیصد چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لیے پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ جہاں لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنے باہر پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگوں اور کھلا آسوان ہو لیکن کمروں کے اندر جہاں بھی لوگ زیادہ لوگ ایک کمرے میں کم جگہ پہ ہیں ادھر ہمیشہ ماسک پہنے لوگ ڈاؤن بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا کیونکہ اگر ایکٹیوٹی رک جائے گی تو چانسز ہے وہ کم تیزی سے پھیلے گی کیا ہم اپنے ملک کو اپنی معیشت کو بچا لیں گے اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی جو پھر دھیاری دار ہے خاص طور پر جو ہمارے غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارا کرے گا لوگ ڈاؤن جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لوگ ڈاؤن نہ کریں ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں غربت دیکھیں ان کی معیشت کا حال دیکھیں وہ کدھر تھی پاکستان کدھر تھا آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی کہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا سوچے سمجھے بغیر